درود پاک کے جو مختلف سیگے ہیں وہ ایک عاشقوں نے کس انداز سے ذکر کیے ہیں اس کو میں حکایت کے طور پر بیان کرتا ہوں جسے ایک عاشق رسول سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے محبوب کیسے ہیں انہوں نے کہا صاحب التاج والمیراج والبوراک والعلم کہتے ہیں آپ کے محبوب کیا کرتے ہیں کہا دافع البلائی والوبائی والکحتی والمرضی والعلم آپ کے محبوب کا نام کیا ہے نام کیسا ہے کہا اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم ان کا جسم کیسا ہے وہ عاشق کہنے لگے جسمہ مقدس معطر متہر منور فی البیت والحرم آپ کے محبوب کا چہرہ کیسا ہے وہ کہتے ہیں شمس الدحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کحف الورا مصباح سلم آپ کے محبوب کی عادتیں کیسی ہیں وہ کہتے ہیں جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم کہتے ہیں آپ کے محبوب کی حفاظت کون کرتا ہے وہ کہتے ہیں واللہ عاصموہو ان کی خدمت کون کرتا ہے کہا جبریل خادموہو وہ کس واری پر سفر کرتے ہیں کہا والبراک مر کبوہو وہ سفر کہاں کا کرتے ہیں کہا والمیراج سفروہو وہ سفر کا مقام کیا ہے کہا وسدرت المنتہا مقاموہو وقام قوسین مطلوبوہو والمطلوب مقصودوہو والمقصود موجودوہو کہتے ہیں آپ کے محبوب کی شانے کیا ہیں کہتے ہیں سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المزنبین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالقین مصباح المقربین وہ کہتے ہیں آپ کے محبوب غریبوں کا کتنا خیال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں محب الفقراء والغرباء والمساقین وہ کہاں کے سردار ہیں کہا سید السقلین نبی الحرم امام القبلتین وہ کہتے ہیں آپ کو ان سے کیا فائدہ ہے وہ کہتے ہیں وسیلتنا فیددار صاحب قابق حسین وہ کہتے ہیں دنیا والے ان سے بڑی محبت کرتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے وہ کہتے ہیں محبوب رب المشرقین رب المغربین وہ کہتے ہیں آپ کی محبوب تو بڑی شانوں والے ہیں ان کی اولاد کیسی ہے کہا جد الحسن والحسین وہ کہتے ہیں آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں کہ ہم مولانا و مولا سقلین کہتے ہیں یار اتنی شانوں والے محبوب ہیں اب نام تو بتا دو محبوب کا نام کیا ہے وہ کہتے ہیں اب القاسم محمد بن عبداللہ نور نور اللہ پھر وہ عاشق خطاب کرتے ہیں یا ایوہ المشتاکونا بیوری جمالی ہی اے عاشقو اے حضور سے محبت کرنے والو ان کے نورے جمال میں گم ہو جاؤ اور ایسے گم ہو جاؤ جس طرح حسان بن ثابت گم ہوئے تھے جب انہوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو کہنے لگے آقا آپ سے زیادہ خوبصورت حسان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا کیسے نہیں حسان کی آنکھیں کیسے دیکھتی آقا آپ جیسا خسن و جمال والا کسی عورت میں جنائی نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی آتا ہے وہ عیبوں والا ہوتا ہے لیکن میرے آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے میرے آقا آپ کی شان یہ ہے کہ انہ کا کافتا ہے